دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے نہ دیکھے گی اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئے نہ آئیں گے انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ لیکن وہ بشر تھے ان سے خطائیں ہوئیں ان سے گناہ ہوئے پہلے اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر لیے قلن وعد اللہ العصدہ جاؤ سب کے لیے جنت ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب اب تھوڑے سے حدیث سے سن لو اب نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، تلہ جنتی، زویر جنتی، سعید بن ابی وقاس جنتی، عبد الرمان بن عوف جنتی، ابو بید بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی بلحال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی اہٹ اپنے آگیا کے سنتا ہوں اس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہوں ام رومان کو دیکھ لی پھر 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 مناکہ بساوا اٹھا کے دیکھو میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو آٹھوں دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں ادھر ادھر سلمان فارسی ایسے ہوئے یا رسول اللہ کون ہے یہ تو آگا کہ یہ بیٹھا ہے ابو بکر اس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکا رہے ہیں عمر ایک محل دیکھا بہت علی شان میں سمجھا میرا ہے جب جانے لگا تو فرشتہ نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے میرا رفیق تو ہے پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا علی تو بھی خوش ہو جاؤ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے تلہا زبیر ہر جنتی کا ایک خادم میرے دو خادم تلہا اور زبیر تو اچھا ایک لائن لگی پڑی ہے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے معبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم شان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے موسیقی